بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کیونک ریویو میں کرنٹ افیرز اور ریجنل افیرز کا ایک اور ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ہم نے لاسٹ جو ٹاپک دسکس کیا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو پیوٹن صاحب ہیں انہوں نے جو میڈلیس کا ٹور کیا خاص کر دو مالک کا یو اے ای کا اور یو اے ای کے بعد وہ وہاں سے سعودی عربیہ گئے اور سعودی عربیہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور ملاقات کی محمد بن سلمان سے اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کافی ایمپورٹنٹ ٹور تھا خاص کر کے آئل کٹس کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات چیت کی گئے کہ کس طرح اس آئل کی جو پرائسز نیچے آ رہی ہیں ان کو دوبارہ سے اوپر کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے باوجود اس کے کہ جو اوپیک پلس کی کمیٹی ہے اس نے انکار کر دیا اور کیسے جو ہے یہ غزہ و ازرائل بار کے اندر جو ہے وہ ریشیا اپنا رول پلے کر سکتا ہے اس حوالے سے جو ہے یہ ایک بہت ہی ریر اور امپورٹنٹ ٹور تھا اب اسی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر وہ چھے تاریخ کو جو ہے وزٹ تھا اس میں میں نے ساتھ تاریخ کہی تھی تو وہ چھے تاریخ کا وزٹ تھا سکس دسمبر کی بات ہو رہی تھی تو سیونڈ ڈسمبر کو جو ہے یہ اب رئیسی صاحب جو ہے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں یہ کہاں گئے ہیں جی یہ ریشیا گئے ہیں اور پیوٹن صاحب سے انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے ایرانز رئیسی میٹس پیوٹن کنڈمنیشن آف غزہ اسلڈ کے اس ٹائم پہ اگر کوئی دنیا کا جو اسلامی کنٹری ہے وہ سب سے زیادہ اگنسٹ کھڑا ہے اسرائیل کے تو وہ ایک ہی ملک ہے اور وہ کون سا ہے جی وہ ایران ہے سو اس لیے ایران کھڑا ہے اب جیسے ہم نے لاسٹ ٹام ڈسکس کیا تھا کہ جو پیوٹن صاحب ہیں ان کے تو تعلقات دونوں کے ساتھ اچھے ہیں یعنی اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ فلسطین کے ساتھ بھی اچھے ہیں لیکن اگر انہیں دونوں میں سے کسی کو چننا پڑے گا تو فلسطین کو چنیں گے اور اس کے بہت سے ریزنز ہیں جیسے اسرائیل جو ہے وہ ظاہری بات تو اس کی جو دوستی ہے وہ تو یو ایس کے ساتھ ہیں اور اس کی بنا پہ ہی وہ سارا کھڑا ہے اکرٹا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن فلسطین جو ہے اس کا جھکاؤ جو ہے ظاہری بات تو اس سائیڈ پہ تو نہیں ہے امریکہ کی سائیڈ پہ اور اگر یہ کسی کے سائیڈ پہ ہوگا تو میڈل اسٹن کنٹریز کی سائیڈ پہ تو میڈل اسٹن کنٹریز بھی جو ہیں ریشیا اور چائنا کے سائیڈ پہ کھڑے ہیں یہ دوسری سائیڈ پہ کھڑے ہیں اس ٹائم پہ تو اگر ان کو چننا پڑے گا تو اسی کو چنیں گے اور ایک جو دوسرا تھرٹ تھا سپل آور کا کہ یہ جو وار ہے کہیں باقیوں مالک میں نہ پھیل جائے یہ جو غزہ ازرائیل وار ہے اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو ایسے میں بھی یہ میٹنگ کافی امپورٹنٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا نیکس ٹیپ کیا لے گا اور کس طرح سے ایران جو ہے ریشیا کو یوز کر سکتا ہے اس وار کے اندر کے بھائی یہ سیز فائر کروایا جا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں اب یہ جو وزٹ رہا یہ دسمبر سیون کو رہا سات دسمبر دو ہزار تئیس کو ایرانیان پریزیڈنٹ جو ہے ابراہیم ریسی جو ہیں یہ ریشیا کے پریزیڈنٹ سے ملے ہیں موسکو کے اندر یہ میٹنگ رہی ہے اور اس کا جو ون پوائنٹ ایجنڈا تھا جو سب سے امپورٹنٹ رہا وہ غزہ ازرائیل کانفلیکٹ رہا اب دیکھیں اس ٹائم پہ شاید پیوٹن صاحب خود تو یوکرین وار میں لگے ہوئے ہیں اور کرائسز ان کے بھی ہیں لیکن اس ٹائم پہ وہ شاید ایک رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ اب انہوں نے جیسے جو ہے وہ یوئی کم ٹور کیا ہے یا میڈلیس کے کنٹریز کا ٹور کیا ہے تو میڈلیس کے کنٹریز امریکہ کے بھی قریب ہیں اور اسی طرح سے اب ایران کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی بیہائیڈ دہ سنگ میسیج ضرور ہوگا جو شاید ہمیں اس طرح سے دکھایا نہیں جا رہا تو ڈپلومیٹک بلیٹزز کے اگر بات کرتے ہیں میڈلیس کے اندر تو پیوٹن نے اس سے پہلے ون ڈے جو ٹور کیا تھا یونائٹیڈ ایراب ایمریٹس کا اور سعودی عربیہ کا اور جہاں پہ انہیں بہت شاندار قسم کا پروٹوکول ملا تھا یعنی کہ بہوجود اس کے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آئی سی سی جو ہے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ اس نے ان کے آرڈر ایشو کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ان کو شاندار قسم کا پروٹوکول دیا گیا جو ایک میسیج تھا ویسٹ کے ورڈ کے لیے کہ بھئی اگر آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گے ہماری باتیں نہیں مانیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس دوسری چوائس بھی ہے یہ میڈلیسٹرن کنٹریز نے جو ہے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور رشیہ اور ایران جو ہے اس ٹائم پر فوکس کر رہے ہیں غزہ اور اسرائیل کی وار کے اوپر اور اگر یہ فوکس کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلیس کا مطلب یہ ہے یہ ایک میسیج ہے کہ یو ایس کی جو ڈپلومیسی ہے وہ فیل ہو گئی ہے کیونکہ اب اگر یو ایس کی ڈپلومیسی فیل نہ ہوتی تو ظاہری باتیں وار ختم ہو جاتی لیکن اب یو ایس جو ہے نہ اسرائیل کو سمجھا پا رہا ہے اور اسرائیل سے وہ خود بلیک میل ہو رہا ہے اور فلسطین تو اس کی سنی گا نہیں تو اب ایسے میں شاید رشیا سے امیدیں کی جا سکتی ہیں کہ وہ جو ہے کسی طرح سے کوشش کرے اور یہ سارے معاملات نمٹا جائے اور اگر رشیا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا تماشا ہوگا امریکہ کی موہ کے اوپر کہ بھئی ایک بلک جس کو وہ آئیسولیٹ کرنے کوشش کر رہا ہے اور وہ بھی ڈپلومیٹیکلی اتنا ایکٹیو ہے کہ وار کو رکنے کوشش کر رہا ہے کہ خود ایک وار میں جو ہے وہ الجاہوا ہے لیکن وہاں پہ اس کو دلیلیں دے رہا ہے کہ بھئی کیونکہ وہ نیٹو کا ممبر بنا رہے ہیں اس لئے تھرٹ ہے اسے جینوسائیڈ الگیشنز بائی ریسی تو ریسی صاحب انہوں نے الزام لگایا ہے اور وہاں پہ ٹور پہ انہوں نے باتچیت کی ہے کہ بھئی اسرائیل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے نسل کشی کر رہا ہے کس کی نسل کشی کر رہا ہے ظاہری بات ہے مسلمانوں کی کر رہا ہے تو ان مسلمانوں کی نسل کشی کے اوپر اس ٹائم پہ ویسٹ جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ بلکل خاموش ہیں اور ایون سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسرائیل کا سیلف ڈیفینس کا حق ہے تو اس کے اوپر جو ہے مسلمان کنٹریز بھی بلکل خاموش ہیں انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کوشش تو کر رہے ہیں بہائینٹ ساسین لیکن انہیں بھی خطرہ ہے کہ بھئی اگر وہ آئل کم ہوگا تو اب دیکھئے یہاں پہ بہت زبردست قسم کی پولٹیکس بن رہی ہے تو آپ نے اسے تھوڑا سا سمجھنا ہے دیکھئے کوپ ٹانٹی ایٹ ہو رہا ہے اور کوپ ٹانٹی ایٹ میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی ہم نے کس طرح سے فوسل فیول سے جان چھوڑانی ہے تو اب ویسٹ کا جو ورڈ ہے وہاں پہ تو ٹیکنالوجی ہے زائری باتہ وہ تو شفٹ ہو جائیں گے اگر وہ فوسل فیول کو چھوڑیں گے رینوبل انرجی کے اوپر شفٹ ہوں گے لیکن یہ جو میڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یا جو رشیا ہے یہ کیسے شفٹ ہوں گے ان کے لئے تو بہت پرابلم ہے جیسے اب دیکھیں ہم نے دیکھا کہ اوپیک کنٹریز اگر آئل کٹ نہیں کرتے تو تب بھی انہیں لاؤس ہو رہا ہے رشیا کو یا سعودیہ ریبیا کو تو اب یہ کیسے پھر جو ہے وہ آئل کی اکانومی کے بنا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ سروائیو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ویسٹ جو ہے وہ کوشش تو کر رہا ہے کہ فوسل فیولز کو ختم کیا جائے لیکن یہ اس کے حق میں بالکل نہیں ہو سکتے تو یہاں پہ اب جو ہے وہ کس طرح کی حالات بنیں گے اور اس کے لئے تھرڈ ورڈ کنٹریز کے کیا حالات بنیں گے وہ کیسے ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہوگا یہ بہت ہی عجیب قسم کی یہاں پہ پولٹیکس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اب یہاں پہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ کوک سلوشن جو ہے وہ ڈھونٹا جائے کس کا اس ایشو کا یہ جو غزہ اسرائیل وار ہے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یعنی اس میں سب زیادہ جو ہے کوششیں کی گئے میڈییشن پروپوزلز کے اگر ہم بات کریں تو پیوٹن صاحب جو ہیں انہوں نے سجیس کیا ہے کہ بھائی وہ میڈییٹر بن سکتے ہیں لانگ سٹینڈنگ جو ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کانفلیکٹ کے لیے کیونکہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہی اس کا جو ہے وہ حل ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر مجھے جو ہے وہ سامنے لائے جاتا ہے مسلم کنٹریز کی طرف سے یعنی سنگل ہینڈل اگر آپ مجھے سامنے رکھیں گے مجھے کہیں گے بات چیت کرو تو میں اپنے رسورسز یوز کروں گا اور کوشش کروں گا جس کے اوپر میں نے بات کی کہ بھائی ایس کے لیے وہ کافی پر مشکل ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ رسیہ کو آگے کیا جائے جس کے اوپر پہلے سے انٹرنیشنل سیکشنز جو ہے وہ لگی بھی ہیں یکرین وار کی وجہ سے تو یہ کیسے جو ہے وہ ہوگا تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کیا ہوگا رسیہ کے جو تعلقات ہیں میڈلیسٹ کے اندر جو ان کا ریسنٹ ٹور تھا اس نے بتا دیا کہ بھائی ڈیپلومیٹک کے لیے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں اور رسیہ جو ہے اس کے ڈیپلومیٹک ٹائز یا سٹریٹیجک ٹائز موجود ہے اس ٹائم پر میڈلیسٹ کے اندر اور ان کے بائی لیٹری ریلیشنز موجود ہیں اب بینیفیٹ فور رسیہ امیڈ یکرین وار کہ یہ جو رسیہ خود وار میں ہے اس کو فائدہ ہوگا کیونکہ دنیا جو ہے اس کے اب اٹنشن جو ہے ڈائی ورڈ ہو جائے گی گلوبل اٹنشن کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک ایشو تھا تو سارے کی ساری دنیا ایک ہی بات کے پیچھے پڑے گی تھی رسیہ 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 اور اسی کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا لیکن جب سے یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے پچھلے دو ماہ سے اب آپ دیکھ لیں شاید آپ کو رسیہ یکرین وار جو ہے سننے کو نہیں ملتی بلکہ آپ کو ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے اسرائیل نے آج اتنے مار دیئے اسرائیل نے آج یہ کر دیا یعنی اسرائیل غزہ کانفیکٹ نے دنیا کو ڈیوائیڈ کر دیا تو اس سے ایک طرح سے جو رسیہ ہے اس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ اب دنیا کو بھی چوز کرنے میں تھوڑی آسانی ہے کہ جو لوگ پہلے رسیہ کے ساتھ کھڑے تھے ان کو کنڈیم کیا جا رہا تھا لیکن اب شاید انہی کے تھوڑے ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے جو ہے یا میزائل وغیرہ جو سپلائی کر رہا ہے وہ رسیہ کو کر رہا ہے جو یوکرین وار کے اندر استعمال ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ الزام لگایا تھا تو اب بھی یو این جو ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو ملٹری ٹائز ہیں کیونکہ جو رسیہ ہے اس کے اوپر تو پابندی ہے روس کے اوپر پابندی ہو کسی کو بھی کوئی سپلائی نہیں کر سکتا نہ ہی لے سکتا ہے نہ کوئی ملک اسے دے سکتا ہے تو لیکن پھر بھی جو ہے وہ جیسے چائنہ اسے دے رہا ہے جیسے ایران اسے دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ممالک کچھ یہاں پہ کھڑے ہیں جو رسیہ کے ساتھ ہیں تو ایسے میں اب انہیں پرابلم ہے کہ اگر میزائل ہارڈ ویر وغیرہ یہ ملٹری ہارڈ ویر دیا جاتا ہے ایڈوانس بلیسٹک میزائلز کا تو یہ کافی زیادہ کنسرننگ بات ہے گو کہ ایران اتنا ایڈوانس نہیں ہے لیکن میزائل ٹکنالوجی اس کے پاس کافی اچھی ہے ٹھیک ہے یو ایس ریکشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں وارنٹ کے اوپر تو وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ان کے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کمنل کورٹ انہیں پکڑے لیکن اگر وہ نہیں پکڑتا تو اب یہ الگ بات ہے لیکن وہ ساتھ میں ایران کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے تعلقات آگے بڑھائیں گے تو ظاہری بات ہے ہم آپ کے اوپر بھی مزید پابندیاں لگائیں گے جو ہم نے ابھی کچھ نرم کی ہیں مزید دوبارہ سے لگائیں گے تو اب دیکھتے ہیں پیوٹن ریسنٹ میڈل اسٹوئر جو ہے وہ کافی امپورٹن رہا اس حوالے سے کیونکہ وہاں سے یہ میسیجز لے کے آئے ہیں ایران کے لیے بھی جو آپ نے کنوے کیے جائیں گے یو اے کی طرف سے اور سعودی عربیہ کی طرف سے کیونکہ اس ٹائم پہ ایران جو ہے وہ غزہ ازرائیل وال میں کافی زیادہ آگے آ چکا ہے اور وہ سپورٹ کر رہا ہے حماس کو بھی اس کی سپورٹ حاصل ہے حضباللہ کو بھی اس کی سپورٹ حاصل ہے اب کیا وہاں پہ کس طرح کی بات چیت ہوتی ہے یا بیہائنڈ دستین کیا کہا جاتا ہے ایران کو کہ کیا وہ سپورٹ کم کرے زیادہ کرے کیا کرے اب دیکھنا ہے کہ کیا میسیج جو ہے وہ کنوے کیے جاتے ہیں اور جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز کے اگر بات کرتے ہیں تو رشیہ جو ہے وہ دوبارہ سے جیو پولیٹیکس کے اندر واپس آ چکا ہے اور یہ رشیہ کی جو واپسی ہے ڈیپلومیٹک واپسی ہے خاص کر کے میڈل ایس کے کنٹریز کے اندر تو یہ کافی امپورٹنڈ ہے اور اس سے جو ہے وہ کافی پرابلنس پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ جو وارز ہیں دنیا کے اندر شاید یہ روٹین کا حصہ بن کے اسی طرح چلتی رہیں کیونکہ اگر آپ کنڈیم کر رہی تھی تو اس کا مطلب شاید کہ میں بھی وہ نیر فیچر کے اندر ختم ہو سکتی تھی لیکن اب ایسا لگتا نہیں ہے کہ نیر فیچر کے اندر یہ ختم ہوں گی تو آن کوئن ڈیویلیپنٹس کے اگر بات کرتے ہیں تو جو ٹرپس ہیں وہ کرٹیکل ریجنل ڈیویلیپنٹس آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ عجیب سے یہاں پہ حالات بن رہے ہیں ابھی فیلحال چیزیں واضح نہیں ہوئیں ہم سال سال ڈسکس کر رہے ہیں جب واضح ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ کس طرح سے اس کے اثرات جو ہے وہ میڈلیس کی پولٹس کے اوپر کیا اس کے اثرات آئیں گے اسی طرح سے اس کے جو اثرات ہیں اور ریجنل کنٹریز ہیں یا جو وارز چل رہی ہیں دو وارز ان کے اوپر ان کے اثرات کس طرح سے آئیں گے اور کیا جو ہے وہ ریجنل کنٹریز کامیاب ہو پائے گا میٹیشن کے اندر اب دیکھتے ہیں کیونکہ ویٹو پاور تو اس کے پاس ہے ultimately وہ یوز کر سکتا ہے اگر اس کو کرنی ہے یا اس کو روکا جائے کہ بھئی نہیں کرنی تب بھی اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے یہاں پہ بنتا ہے